بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم والدین اور پیارے بچوں السلام علیکم نیک کرتیوں کہ آپ سے گھروں میں باحفاظت ہوں گے آج میں آپ کو نرشی کلاس کا میٹس کا لیکچر دوں گی میٹس کی بکہ پیج نمبر 42 اوپن کیجئے گا 42 پیج پہ ہمارے پاس نہائیت آسان ایکسرسائز ہے جو کہ ہے کاؤنٹ اینڈ وائٹ دا کریکٹ نمبر یعنی آپ نے جو گیون پچرز یا اوبچیکٹ ہیں ان کے سامنے جو سرکلز دیئے گئے ہیں آپ نے ان اوبجیکٹس کو کاؤنٹ کر کے سرکل میں وہ نمبر لکھنا ہے خریکٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے جیسے دیکھیں one has been done for you there is only one tiger تو آگے سرکل میں one لکھ دیا گیا ہے اسی طرح نیکس دیکھئے ہمارے پاس کتنے کی انگلوز ہیں one, two, three یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے اچھا سا کر کے three آپ نے بہت چھوٹا نہیں لکھنا کہ وہ visible نہ ہو اور بہت بڑا بھی نہیں لکھنا کہ وہ سرکل سے باہر چلا جائے اس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے لکھنا next دیکھئے ہمارے پاس کتنے apples ہیں two one, two آپ ادھر two لکھ دیں گے how many rabbits are there one, two, three, four, five, six six rabbits next next دیکھئے ہمارے پاس کتنی کیٹس ہیں one, two, three کسی طریقے سے three لکھئے آگے یہ ہمارے پاس بہت big size کی buses ہیں ہم ان کو count کریں گے one, two, three, four, five یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے yes, five next ہمارے پاس dinosaurs ہیں ان کو count کریں گے one, two, three, four یہاں پہ کیا لکھیں گے four یہ ہمارے پاس بہت چھوٹے چھوٹے سے funny سے جراف بنی ہیں ان کو count کریں میرے ساتھ one, two, three, four five, six, seven یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے seven اب next page کی طرف آئیے page number 43 same exercise ہے count and write the correct number یعنی یہاں پہ انہوں نے صرف pattern تھوڑا change کیا ہے کہ آپ کو pictures کے ساتھ following lines دی گئی ہیں کہ آپ نے ان کے نیچے والے circles میں جو relevant اس کا circle ہے object والا اس میں سے count کر کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ دیکھئے دھیان سے آپ نے lines کو follow کرنا ہے ادھر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے آپ کے نیے ایک کر دیا ہوا ہے جیسے یہاں ہمارے پاس circle میں one monkey ہے اس line کو follow کریں گے دیکھیں انہوں نے یہاں چھوٹے circle میں کیا لکھا ہے one اسی طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ purple color کی تین layers بنی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم count کریں گے دوبارہ one, two, three three layers ہیں ان کی line کو follow کرتے ہوئے آپ اس والے circle میں کیا لکھیں گے three آپ ان کے colors کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو big circle کا color ہے وہی small circle کا color ہے تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے گے کام کرنے اب اسی طریقے سے دیکھئے گا یہ ہمارے پاس ایک reddish circle میں monkeys بنے ہیں ان کو count کیجئے گا one, two, three, four اب یہ reddish جو circle ہے اس کو آپ nine کو follow کریں گے تو یہاں بھی اسی color کا circle بنا ہے یہاں پہ آپ monkeys کو count کر کے لکھیں گے four یہ ہمارے پاس blue color کے circle میں vultures بنے ہیں vultures ایک bird ہوتا ہے لیکن خوڑا dangerous bird ہوتا ہے یہ pet bird نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ ٹھکتے ہیں one, two اب آپ blue color کا circle دیکھیں کہاں ہیں اس کی line کو follow کرتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پہ ہم لکھیں گے two last ہمارے پاس light green color کا circle ہے اور اس میں بہت colorful سے parrots بنے گئے ہیں اب ان کو count کریں one two three four five six seven eight اب اس line کو follow کریں light green color کا circle چھوڑتا سا یہ بنا ہے یہاں پہ ہم نے لکھ دیا eight میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو page number 42 اور 43 سمجھ میں آ گیا ہوگا دونوں کی exercises same تھی صرف pattern تھوڑا different تھا اب ہم copy کی طرف چلتے ہیں start copy میں ہم counting کریں گے copy میں ہمارے پاس question ہے counting in order جیسے آپ previous lecture میں counting کرتے آ رہے ہیں یہ same اسی pattern پہ counting ہے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی آگے ہم نے اپنی counting complete کرتی جیسے آپ نے previous pages پہ کام کیا ہے اسی حساب سے ہم آج وہی pattern follow کرتے ہوئے کام کریں گے آپ dotted line نظر آ رہی ہے two آپ نے ایک line پہ یہاں لکھنا ہے پھر ایک دوسری line پہ یہاں لکھنا ہے اور میں آپ کو first line جو ہے وہ complete کر کر بتاتی ہوں یہ دیکھئے گا six zero sixty six one sixty one six two sixty two blocks کا دھیان رکھئے گا اسی طریقے سے آپ نیچے لکھیں گے six three sixty three six four sixty four six five sixty five یہ صرف آپ کی کاؤنٹ آگے جو ہے وہ order میں increase ہو رہی ہے otherwise آپ کو پتا ہے numbers یہ وہ same ہے جو آپ first term میں سیکھ چکے ہیں six six sixty six six seven sixty seven six eight sixty eight and last میں ہے six nine sixty nine آپ نے ایسے ہی بلکل اچھی writing میں blocks پہ رہتے ہوئے second line بھی complete کرنی ہے اور اس ہی question کی آپ نے page کی same practice پیچھے والے page پہ کرنی ہے یہاں پہ آپ کیوں لکھیں گے کیوں کہ آگے question لکھیں گے counting in order اور یہاں parents بچوں کو اسی طریقے سے لکھ دیں گے آپ three times لکھ لیں تاکہ بچے کی practice اچھی ہو جائے اب یہاں بھی آپ نے same pattern follow کرتے ہوئے 69 تک three lines میں three times counting لکھ نہیں ہے اسی طریقے سے next page کی طرف آئیے page number 11 ہے اس میں ہمارے پاس question counting in order اور ہم یہاں پہ counting start کریں 70 کی lines یہ دیکھئے گا 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 میں چیز یہاں پہ parents کو بتاتی چلوں کہ بہت سارے جو بچے ہیں وہ 7 کو یا تو straight لکھ دیتے ہیں یا ایسے لکھ دیتے ہیں یا پھر یوں بلکل corner end پہ لے جاتے ہیں یہ تین وں جو practices ہیں یہ wrong ہیں آپ نے بچے کو بلکل صحی pattern کا بتا رہی ہوں copy میں اس question میں بتا رہی ہوں یہ دیکھئے ایسے 75 75 76 76 77 77 77 77 78 78 and last one is 79 79 79 اسی طریقے سے آپ نے سامنے والی line complete کرنی ہے dotted line اور next page پہ آپ نے اس کی practice کرنی ہے follow the previous pattern q and you have to write the question in front of this q like counting in order and یہاں پہ آپ بچے کو بتائیں گے لکھ کے آپ جس اوپر کے 3 numbers لکھ دیں 70 70 again 70 and again 3 time کرنے سے بچے کی practice بہت اچھی ہو جائے اب اسی طرح آپ نے pattern کو follow کرتے ہوئے یہاں تک 79 یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی یعنی آپ نے 3 lines میں بچوں کو 79 accounting complete کروانی ہے اور ساتھ ساتھ سارا کام complete کرنا ہے اور اس کی